بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریڈنل نیوز پولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران چافر پولیٹن کے آغاز پر ملتان سے خبر شامل کریں گے چہاں حضرت شاہ شمس تبریز کے سات سو انترویں سالانہ تین روزہ ارس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا کمیشنر ملتان ٹویشن انجینئر آمیر خٹک نے دربار پر حاضری دی اور ارکے گلاب سے غسل دیا کہا اولیاء کرام کے مسارات ملتان کی شان اور اس خطے کی پہچان ہیں دنیا بھر سے لوگ روحانی سکون حاصل کرنے کیلئے اولیاء کرام کے در پر آتے ہیں ارس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تمام محکموں کو بہترین انتظامات یقینی بنانے کی احکامات دیئے گئے ہیں صدیوں پرانے دربار امارات کا تر سے تعمیر سیاہوں کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث ہے کمیشنر آمیر خٹک شہریوں کے ساتھ کھل مل گئے اس موقع پر ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئے ڈیپٹی کمیشنر ملتان طاہر وٹو نے ریفنیو عوامی خدمت کا چہری منعقد کی ڈیپٹی کمیشنر نے شہریوں کی ریفنیو شکایات کا موقع پر اسالہ کیا دریانسنا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسسسن کمیشنر سمیت ریفنیو افسران ایک چھت تلے موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر طاہر وٹو کا کہنا ہے کہ ہر ماہ کے آغاز میں کھلی کچہری کے ذریعے عوام کو ریلیف دیں گے کھلی کچہری کا مقصد ریفنیو شکایات کا فوری اسالہ ہے تمام محکموں کو درخواستوں پر فوری ایکشن کا پابند کیا گیا ہے ریڈنل پولیس آفیس ملتان میں سرکل آفیسرز کا ادلاس منقض ہوا ادلاس کی صدارت ریڈنل پولیس آفیسر رفت مختار راجہ نے کی کہا کہ سرکل آفیسرز گشت کا نظام مؤثر بنائیں سرکل آفیسرز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ تھانے میں بیٹھنا شروع کریں اور لوگوں کے مسائل کو حل کریں ڈی ایس بی ایس ڈی پیو خود گشت پر نکلیں سرکل آفیسرز کی کارکردگی کی مؤثر مانیٹرنگ بھی کی جائے گی اجلاس میں ای ڈی آئی جی سادیا سعید نے بھی شرکت کی خات فیکٹری ملتان کے قریب جہانگیر آباد میں ڈیلیوری کی ایمرچنسی خاتون نے ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایمولیس میں بچے کو جنم دے دیا ریسکیو تچمان کے مطابق ہسپتال کی طرف جاتے ہوئے مریضہ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی نو نمبر چنگی کے قریب ایمولیس روک کر ڈیلیوری کرنا پڑی ریسکیو ایس نے پیش آبرانہ مہارت کے ساتھ زچہ بچہ کا خیال رکھا زچہ بچہ کو باحفاظت منتقل کرنے پر گھر کے سربراہ نے ریسکیو ایس کی خدمات کو سراہا ایڈیشنل سیکٹریز رات ٹاسک فورس پنجاب رانہ علی ارشک کی زیر صدارت سیول سیکٹریٹ لاہور میں میاری زرائی عدویات کی دستیابی اور پیسٹی سائیڈ ریجسٹریشن اور فارمولیشن پلانٹ سے متعلق مشاوراتی اطلاعات منقض کیا گیا ایڈیشنل سیکٹریز سرات پنجاب نے کہا کہ کاشکاروں کو میاری زرائی عدویات کی مکررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنانا اولین ترجی ہے جس کے لیے محکمہ سرات زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمر پیرا ہے زرائی عدویات کی ریجسٹریشن کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومت مل کر کام کر رہی ہے میاری زرائی عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پیسٹی سائیڈز سیار کرنے والے پلانٹس کی چیکنگ بھی کی جا رہی ہے کاشکاروں کے لیے ایک ایسا نظام وضع کیا گیا ہے جس میں بزریا ویٹس ایپ ایس ایم ایس 03002955539 کے ذریعے شکایات کو درج کروایا جا سکتا ہے اجلاس میں ایڈیشنل سیکٹری پلانٹ پروٹیکشن لاہور علا رکھا ساجد ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد پلانٹ پروٹیکشن فیصل آباد ڈاکٹر آمیر رسول انٹومالوجسٹ فیٹرل پلانٹ پروٹیکشن ڈیپارٹمنٹ ناصر احمد ورک اور ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد اطلاعات پنجاب رائے مدسر عباس سمیت دیگر آلاف سران نے شرکت کی انسپیکٹر چننل خالد محمود کی ہدایت پر نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹر وی پولیس نے نو مور کے نام سے ایک نئی مہم کا آغاز کر دیا مہم کا مقصد مسافروں کے تحفظ اور قانون کے یقصہ نفاز کو یقینی بنانا ہے موٹر ویس اور ہائی ویس پر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والوں پر بھاری چرمانے آئیت کیے چائیں گے تفصیلات کے مطابق انسپیکٹر جنرل خالد محمود کی ہدایت پر نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹر وی پولیس نے نو مور کے نام سے ایک نئی مہم شروع کر دی جو مسافروں کے تحفظ اور قانون کے یقصہ نواز کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ہائی ویس اور موٹر ویس پولیس کی طرف سے کیے گئے نئے اقدامات اور جدید آلات کے بارے میں عوام کو اگاہ کرے گی اس جدید نسام کو مخصوص اور منتخب موٹر ویس پر شروع کیا جا رہا ہے جو خامیوں سے پاک جدید ٹکنالوجی سے لیس ہے اس نئے اقدامات سے زیرو ٹالرنس پالیسی کے نفاس کو مسید تقبیت ملے گی ان نئے اقدامات کے نفاس کا مقصد پاکستان اور بین الاقوامی میار کے تحت چلنے والے جدید اور بہترین نسام کو بروعے کار لانا ہے موٹر ویس اور ہائی ویس پر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے والوں پر بھاری چرمانے آئیت کیے چائیں گے اس سیمن میں پیٹرولنگ گاڑیوں کو ہدایت چاری کی جارت کی ہیں کہ وہ ضرورت پڑھنے پر ٹریفک قوانین کی خلاف فرصی کرنے والوں کا تاقب کریں اور انہیں روکیں موٹر ویس اور ہائی ویس پر لینڈ کی ڈسپلن پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور جرمانے آئیت کیے چاہیں گے ٹریفک قوانین کی خلاف فرصی کرنے والے ٹرائیورس کی نگرانی اسپائرز کی مدد سے جدید سپیٹ کیمرو اور ٹرون کیمرو کے سریعے کی چاہے گی نیشنل ہائی ویس اور موٹر ویس پولیس کے تمام فیلڈ افسران بارڈی وانڈ کیمرو سے لیس ہیں جو شفافیت اور اعتماد کو یقینی برانے کے لیے فوٹیج کو برائے راست جدید ترین کمانڈ سینٹر پر منتقل کرتے ہیں اس کے علاوہ متغیر پیغام رسانی کے سائن بورڈز کو بھی انتباہ اور خلافہ سی کرنے والوں کو رکھنے اور ٹکٹ لینے کی ہدایت دینے کے لیے لگائے جا رہے ہیں ٹور پلازوں پر افسران تائنات کیے چاہیں گے جو مسافروں کو موٹر ویس سے باہر نکلنے پر جرمانے ادا کرنے کے لیے رہنمائی فرہم کریں گے جس کی وجہ سے جرمانوں سے بچنے کا اب کوئی امکان نہیں رہے گا نیشنل ہائی ویس اور موٹر ویس پولیس ٹریفک قوانین کی بار بار خلافہ سی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو ملتان نے ماہ مئی میں چہتر بچوں کو حفاظتی تحویل اور ستاسٹھ کو لوہکین کے حوالے کیا چئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنچاب سارا احمد کی ہدایت پر خصوصی انصداد قداغری مہم اور ریسکیو آپریشن جاری ہے ماہ مئی کے دوران چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفر بیورو کی چانب سے چہتر بچوں کو حفاظتی تحویل میں لیا گیا جبکہ ستاسٹھ بچوں کو لوہکین کے حوالے کیا گیا حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں بیکاری گھر سے بھاگے گمشدہ لاوارس بیاسرہ اور دیگر بچے شامل تھے بچوں کو دوران ریسکیو آپریشن شہر کے مختلف مقامات اور بزریا چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون دوسرے اصلاح سے بھی حفاظتی تحویل میں لیا گیا بیورو ترجمان کے مطابق چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے انصدادے گداغری مہم کے حوالے سے پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے بیکاری گھر سے بھاگے گمشدہ جسمانی اور جنسی تشدد کا شکار لاوارس بیاسرہ بچے نظر آنے کی صورت میں فوران چائلڈ ہیلپ لائن ون ون ٹو ون پر اطلاع دیں بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے جڑے رہیے روشن پاکستان نیوز کے ساتھ اپنے مسمان محمد عمران جعفر کو دیجی جازت اللہ آنے کے بعد